کہ جب ایک ہدھد حضرت سلمان علیہ السلام کو آ کر یہ بتاتا ہے کہ ایک قوم کے بارے میں کہ وہ قوم ملکہ سبا کی قوم ہے جسے ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور وہ قوم سورج کی پرستش کرتی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ سبا کی طرف ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ محل میں حاضر ہو اب جب ملکہ سبا محل میں آنے کے لیے رضا مند ہو جاتی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے جب حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مجھے ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پر چاہیے وہاں پر ایک جن کھڑا ہوتا ہے جس کا نام افرید ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت آپ کی اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آوں گا جبکہ وہاں پر ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے جس شخص کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہتا ہے کہ میں پلک جبکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے لے آوں گا موسیقا